بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا ونڈا فارمولا بتانے جا رہا ہوں اس کے استعمال سے آپ کے جو مویشی آپ کی گایا یا بھینس جو چھے سے سات کے جی دودھ دے رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالی دس سے بارہ لیٹر دودھ دے گی انشاءاللہ تعالی تو یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک دیکھئے گا اور باقی دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ ان تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے یہ ونڈا فارمولا آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اور یہ اس میں کافی چیزیں ایسی شامل ہیں جو آپ کو مارکیٹ سے جا کے خریدنی پڑے گی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے گھر سے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ بہت ہی بیلنسٹ ونڈا ہے اس کے استعمال سے آپ کے جانوروں کی جو دودھ کی پیداوار ہے وہ تو بڑے گئی اس کے ساتھ جانور اپنے ٹائم پہ ہیٹ پہ بھی آئیں گے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بزاری ونڈے استعمال کرتے ہیں لیکن ان کی استعمال سے ہمارے جانوروں میں بار بار رپیٹ ہونے کا مسئلہ آ جاتا ہے یہ اس کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے اور اس کے ساتھ جو جانور کمزور ہیں جو جانور موٹے نہیں ہو رہے ان کے لئے بھی یہ بہت ہی اچھا ہے جانور دودھ کی پیداوار بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے گوشت میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور اپنی صحت کو بھی بہتر کرتے ہیں تو یہ آپ جب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ آئے گا یہ ہم لوگ کسی کمپنی کے یا کسی مارکیٹ کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یا پبلی سیٹی نہیں کر رہے ہم لوگ آپ کو جو انگریٹنس ہیں وہ بتائیں گے آپ ان کو اپنے گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو یہ جو بندہ ہے یہ آپ نے جو جانور آپ کا تین کیجی دودھ دے رہا ہے اس کو آپ نے ایک سے ڈیڑھ کلو استعمال کروانا ہے جو چھے کلو دے رہا ہے اس کو آپ دو سے ڈھائی کلو کروا سکتے ہیں اسی طرح جو بارہ کلو دودھ دے رہا ہے اس کو آپ چار سے پانچ کلو یہ بندہ استعمال کروائیں گے اس کو آپ نے یہ تھوڑے سے کوئسٹن ہیں وہ بھی میں انٹرٹین کر دوں اس کو آپ نے خوشکالت میں استعمال کرنا ہے اس کو آپ نے بھگو کے استعمال نہیں کروانا یہ ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ہم لوگ آپ نے جانوروں میں اس کو کیسے یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جانوروں کے تھنوں کے مسائل بھی کافیت تک کم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ دودھ کی پیداوار بہت اچھی طرح سے بڑھے گی تو آئیے چلتے ہیں ان کے انگریڈنٹس کی طرف دوستو یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ گندم اور مکعی کو بریق پیسوایا ہوا ہے یہ مکعی ہے اور گندم ہے اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں وہ ہیں یہ بھی چکی سے جو ہیں وہ پیسوای ہوئی ہیں تو اس میں چنے کا چھلکہ بھی ہے یہ کافی چیزیں ہیں یہ آپ لکھ لیں یا پھر آپ سن لیں اس میں آپ نے جو مکعی ہے وہ آپ نے دس کلو لینی ہے اور جو گندم ہے وہ بھی آپ نے دس کلو لینی ہے دونوں کو آپ نے چکی سے پیسوا لینا ہے یہ ساتھ والا جو برتن ہے اس میں مکعی اور گندم جو ہے وہ بریق پسی ہوئی ہے بریق اتنی بھی نہیں ہونی کہ جیسے کھانے والا آٹا ہوتا ہے ویسا آپ نے نہیں کرنا بلکہ اس کو آپ نے ایسے رکھنا ہے جیسے یہ دال ہوتی ہے نا چکی والے دال دال کے دیتے ہیں تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ مجھے دال دال کے دے دیں تو یہ آپ کا ہو جائے گا جی گندم دس کلو ہو جائے گی مکعی اس میں دس کلو ہے کارٹن سیڈ یا جو کھل بنولا ہے یہ آپ نے پانچ کلو لینی ہے کھل سرسوں بھی آپ نے پانچ کلو لینی ہے رائس پالش آپ نے پانچ کلو لینی ہے جو اس میں اگر آپ رائس پالش دو کلو ڈال لیں تو پھر آپ نے اس میں جو کھل بنولا ہے وہ آپ نے آٹھ کلو کر لینی ہے اس کے ساتھ جو گندم کا چوکر ہے وہ آپ نے پانچ کلو لینی ہے جو میز گلوٹن ہے وہ بھی آپ نے پانچ کلو لینی ہے جو شیرہ ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے دو کلو لے لینا ہے یا پھر آپ ایک کلو بھی لے سکتے ہیں اس میں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو چیننگ کا چھلکہ ہے وہ بھی دو کلو لینا ہے مونگ دال کا کراگر آپ کو مل جاتا ہے وہ بھی آپ دو کلو لے لیں منور مکسچر آپ نے ایک کلو لینا ہے اور ڈی سی پی پاورڈر بھی آپ نے ایک کلو لینا ہے یہ تقریباً آپ کا ساٹھ سے پینسٹھ کلو کا ونڈا فارمولا بنے گا دوبارہ ایک دفعہ میں پھر ریپیڈ کر دیتا ہوں کہ جو میز ہے یا مکہی ہے وہ دس کلو لینی ہے گندم آپ نے دس کلو لینی ہے کارٹن سیڈ کیک یا پھر کھل بنولا یہ پانچ کلو لینی ہے اس کے ساتھ آپ نے کھل سرسوں لے لیں یا پھر سرسوں میل لے لیں سرسوں میل اور کھل سرسوں مختلف چیزیں ہیں وہ بھی آپ نے پانچ کلو لینی ہے رائس پالش آپ نے پانچ کلو لینی ہے گندم کا چوکر بھی پانچ کلو لینا ہے کلو لینی ہے مولیسس یا شیرہ جو ہے وہ آپ ایک کلو لے لیں یہ پھر دو کلو بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں مونگ دال کا کرا دو کلو لے لیں چنے کا چھلکہ دو کلو لے لیں منرل مکسچر آپ نے ایک کلو لینا ہے ڈی سی بی پاورڈر جو ہوتا ہے جسے ڈائی کیلسیم فاس فیڈ کہتے ہیں وہ بھی آپ نے ایک کلو لینا ہے اس میں دو تین چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس جو ہیں وہ گھر پہ تو اویلیبل نہیں ہوگی یہ آپ کو مارکیٹ سے ملے گی اس میں جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ یہ زیادہ مہنگی ہے اس کا سیزن نہیں ہے وہ آپ تھوڑی کم استعمال کر لیں جو چیز زیادہ سستی ہوتی ہے وہ آپ تھوڑی سی زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کی جو کوانٹیٹی ہے وہ آپ اپنے لحاظ سے اس کا جو فارمولا ہے مطلب فارمولا یہی ہے اس کی جو مقدار ہے وہ آپ اپنے لحاظ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ونڈا آپ وہ استعمال کیا کریں جو آپ کو فنانشلی یعنی مالی طور پر سیوٹیبل ہو ایسا نہ ہو کہ آپ کا جانور جو ہے وہ چھے کلو دودھ دے رہے اس کو جو آپ ونڈا دے رہے ہیں وہی آپ کا چار سو یا پانچ سو کا بن رہا ہے اس کے علاوہ اس کا جو خرچہ ہے چارے کا خرچہ ہے سائلج کا ہے یا جو بھی چیز آپ استعمال کروا رہے ہیں تو وہ ونڈے کا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے ایسا ارگز نہیں کرنا کیونکہ جانور رکھنے کا ہمارا مقصد ہوتا ہے خود کو سٹیبل کرنا اور پیسہ کمانا منافع کمانا اگر ہم ونڈے پہ اتنا زیادہ خرچہ کر دیں گے تو ہم کے بھی بھی پرافٹ میں نہیں جا سکتے اس لیے یہ جو آپ کو فارمولاس بتا جاتے ہیں یہ آپ اپنے لحاظ سے اپنے علاقے کے لحاظ سے جو جو چیزیں سستی ہوتی ہیں وہ آپ استعمال کر لیے کریں جو مہنگی ہوتی ہیں ان کی کوانٹیٹی تھوڑی سی آپ کم کر لیا کریں اس کے ساتھ ایک چیز میں بتانا مرنے میں بھول گیا تھا اس میں آپ نے ویکلی دو دفعہ تین دفعہ یا پھر ڈیلی آپ اگر استعمال کروانا چاہئے تو تیس گرام آپ میٹھا سوڈا استعمال کرویں یا پھر آپ پچاس سے ساٹھ گرام ایک ہفتے میں دو سے تین مرتبہ جانور کو ونڈے میں اوپر جو وہ چھڑکا تھوڑا سا ہوتا ہے وہ چونڈی ہوتی ہے وہ آپ ونڈے میں استعمال کر لیا کریں تاکہ آپ کے جانوروں میں بدحضمی کا وائی بادی کا یا پھر باقی مسائل نہ رہیں اس کو آپ نے خوشکالت میں استعمال کرنا ہے ساتھ میں جانوروں کو جو پانی کی فرامی ہے وہ آپ نے لازمی بنانی ہے اگر جانوروں کی پانی کی فرامی کو آپ لازمی بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا جو جانور چھے سے سات کلو دودھ دے رہے وہ دس سے بارہ کلو دودھ دے گا دودھ میں وہ اضافہ کرے گا اور اس کو آپ جو آپ کے جانور دودھ دے رہے ہیں ان کے لئے بھی استعمال کروا سکتے ہیں جو جانور دودھ نہیں دے رہے ہیں ان کو بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں جو جانور آپ کے جو فیڈنے کے لئے آپ برنے رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں ان کے لئے بھی اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے ان کو آپ ایک کلو صبح ایک کلو شام آپ دے سکتے ہیں جو زیادہ دودھ دینے والی گائیں پندرہ سے بیس لیٹر والی یا پچیس لیٹر والی ہے اس کو بھی آپ نے جتنی اس کی کوانٹری بنتی ہیں ہر تین کلو پہ آپ دودھ پہ آپ نے ایک کلو ونڈا دینا ہوتا ہے آدھا آپ صبح ڈالیں گے آدھا ونڈا آپ شام کو ڈالیں گے ٹھیک ہے نا اور ساتھ میں آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ یا دو ہفتے بعد پندرہ دنوں بعد جو سبز مثالہ میں نے بتایا ہوا ہے جس میں سبز مرچیں تھیں پیاز تھا لیسن تھا اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں دنیا بھی ہیوز ہوا ہے پودینہ بھی ہے کوار گندل بغیرہ بھی ہے اور توماں کور توماں بھی ہے یہ ساری چیزوں کو ملا کے آپ نے ایک گیند کے برابر جو جانور پیگنٹ نہیں ہیں دودھ دے رہے ہیں ان کو آپ ہفتے میں یا پھر دو ہفتوں کے بعد لازمی یہ مثالہ دیں تاکہ وہ ونڈے کو بھی شوک سکھائیں ان کا آزمہ بھی ٹھیک رہے تھنوں کے مسائل بھی دور ہوں آنکھوں سے جو گیڑے مگر آتی ہیں وہ بھی نہ ہوں وائی بادی بھی ان کو نہ ہو اور ان کی دودھ کی پیداوار اچھی رہے اور وہ پیٹ بھر کے چارہ بھی کھائیں اور پیٹ بھر کے پانی بھی پیئیں یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو ہر ویڈیو میں میں بتاتا ہوں کہ جانور کے پانی کا خیال آپ نے لازمی رکھنا ہوتا ہے اگر آپ جانور کا پانی کا اتمام صحیح طرح سے کرتے ہیں تو بغیر کچھ کیے آپ کے جانور کی ایک کلو جو دودھ کی پیداوار ہے وہ ویسے ہی بڑھ جاتی ہے تو دوستو یہ ویڈیو تھی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ مجھ سے کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے جو فیس بک پیج کا لنک ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اگر آپ کو کوئی ارجن مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ مسینجر میں آکے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی کوئیسٹن ہوں گے ان کا آپ کو برپور اچھے طریقے سے سیٹس فیکٹری جواب دیا جائے گا اور اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ چھوٹے کسان ہوتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ نے ان تک لازمی پہنچانی ہے تو یہ ویڈیو میں آپ گائے بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ میں ملکنگ بھی ہو رہی ہے تو اس میں ایک چیز آپ کو یہ بھی پتاتا چلوں کہ جو جنور کی آپ جس کی بھی ملکنگ کرتے ہیں اس کے پہلے آپ نے تھانوگر اچھی طرح سے صاف کر لینے ہیں اور بار بار آپ نے جو گوالہ ہے وہ بھی چینج نہیں کرنا اس سے بھی جنوروں کی دودھ کی پیداوار پہ نیگٹیو اثر پڑتا ہے کہ اگر آپ روز روز نیا بندہ اس سے ملکنگ کرواتے ہیں تو بہت شکریہ اپنا اور اپنے جنوروں کا خیال رکھے گا اللہ نکے بار